ہیلو این اسلام علیکم ہماری انٹرو ٹو پروگرامنگ کی سیریز کے دوسرے لیکچر میں پشان دی پچھلی کلاس میں ہم نے اس لیکچر کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اوورویو دیا تھا کورس کے بارے میں بتایا تھا اور ہماری انٹینڈنٹ آرڈینس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دی تھی اگر آپ کو یاد نہ ہو تو ہم نے کورس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ پروگرامنگ لینگویج ایک وہ لینگویج ہے جس سے ہم کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں آئیے اسی حوالے سے ہم اپنی سیریز کے دوسرے لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں میں سید کازن جمال اس سفر میں آپ کا ساتھ دوں گا آج کی کلاس کا ٹاپک کمپیوٹر پروگرامنگ کی بیسکس کے حوالے سے ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے پروگرامنگ لینگویج فارمیلیٹ ہوتی ہے ہم انسانی زبان کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں جیسے کہ انگلیش ایک روز مردہ میں بولی جانے والی زبان ہے اس کی کچھ شرائط ہیں جیسے کہ گرامر اور اس گرامر کا کریکٹ یوز اسی طرح اور زبان جیسے اردو، فرنچ، سپینش اس میں بھی گرامر اور اس کے کریکٹ استعمال کی ضرورت موجود ہے اسی طرح کے کچھ elements جو ایک پروگرامنگ لینگویج میں ہے جس طرح انگلیش لینگویج میں verbs، proverbs، nouns، pronouns ہوتے ہیں یہ list جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ایک basic elements list ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے لیے بلکہ with examples آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح سے یہ آپ کو مدد کرتی ہیں ایک computer programming لینگویج سمجھنے میں تو آج ہم نے جو short video میں introduction پڑا ہے اسے آنے والے lectures میں مزید detail میں پڑھیں گے تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں follow کریں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ